نظرینِ گرامی سیلابی ریلو نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا رکھی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کے اس خطے سمیت قاس طور پر عرب ممالک جہاں پر سارا سال ریت کی ہوائیں چلتی ہیں اور ہر طرف غردوں غبار ہوتا ہے وہاں پر بھی اس دفعہ ریکارڈ بارشیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں کئی جگہ پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی لیکن حیرت انگیز طور پر سوشل میڈیا پر اب جو خبریں شیئر کی جا رہی ہیں وہ یجوج ماجوج کی اس دیوار کے متعلق ہیں جس کو قرب قیامت میں تباہ و برباد ہو جانا ہے اور پھر یہ قوم اس زمین پر آیا ہو جائے گی اور یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے خاص طور پر دعا کریں گے تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا یہ واقع کیا ہے قرآن کریم میں کس طرح بیان کیا گیا اس کی حقیقت سے بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے یاجوج ماجوج کی دیوار کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں اس وقت کردش کر رہی ہیں یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں پیش کی جائیں گی لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کے التجا ضرور کیجئے گا نظرین گرامی سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں ہر وقت ایسی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے قرآن کریم میں قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج اور اس دنیا کے مابین موجود دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا پھر یہ لوگ زمین پر فتنہ پھیلائیں گے کوئی بھی شخص ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا یہاں تک کہ یہ لوگوں کو کھانا شروع کر دیں گے اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو کوہ تور کی جانب اکٹھا کر لو پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی کردنوں اور ان کے موں کے اندر کیڑے پیدا کرے گا جس سے پھوڑے بن جائیں گے اور اسی کے باعث یہ مر جائیں گے زمین پر ہر طرف ان کی لاشیں ہوں گی شدید قسم کی بدبو پھیل جائے گی پھر اللہ رب العالمین آسمان سے اونٹ کی گردن تک بلند ایسے پرندے پیدا کرے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں پھینکیں گے پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوگی اور ساری زمین دھل کر پاک اور صاف ہو جائے گی ناظرین اگرامی اسی پرفتن فتنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سیلابی ریلے جہاں بڑے بڑے ڈیمز کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے اور پاکستان میں تو ایسی کئی ویڈیوز تک وائرل رہی جس میں دیکھا گیا کہ کیسے پانی کا بہاؤ اتنا بلند ہوا کہ ایک ڈیمد جس میں پانی کو سٹور کیا جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ تک بہا کر لے گیا ایسے میں یہی سیلابی ریلے یاجوج ماجوج کی دیوار زلکرنین سے ٹکرائے اور اس دیوار کو تباہ و برباد کر دیا جس کے نتیجے میں یہ لوگ زمین پر نکل آئے ہیں لیکن ناظرین اگرامی اس کی حقیقت کیا ہے اس کے متعلق جان لینا ضروری ہے اور اس سے پہلے یہ جان لینا کہ یاجوج ماجوج اور اس دنیا کے مابین دیوار زلکرنین کیسے تعمیر کی گئی اس کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے تاریخی اسلامی حوالوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت زلکرنین ایک مسلمان حکمران تھے جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں بہت مال و اسباب فراہم کر رکھے تھے اور وہ دنیا پر فتوحات حاصل کر رہے تھے جب وہ شمال کے جانب نکلے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں یہ انسانیت پر ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کے نتیجے میں لوگوں کو نہ صرف مار دیتے ہیں بلکہ انسانی لاشوں کو پامال کرتے ہیں اور یہاں تک کہ انہیں کھا بھی لیتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے آپ ہماری مدد کیجئے چنانچہ حضرت ذلکر نین نے اپنی فوج کے ساتھ ایک دیوار تعمیر کی جو کہ یاجوج ماجوج اور ان دنیا کے لوگوں کے مابین تھی جنہوں نے شکایت کی یہ دیوار لوہے کی چادروں اور تامبے کو پگلا کر تعمیر کی گئی تھی یوں وقتی طور پر تو یہ فتنہ ٹل گیا لیکن حضرت ذلکر نین نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ دیوار وقتی طور پر تعمیر کی گئی ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ دیوار دراصل استارہ نہیں یعنی اس کو محض مانی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ حقیقی طور پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کو تعمیر کیا گیا تھا جس کے متعلق حضرت ذلکر نین نے کہا کہ یہ عارضی بندوبست ہے وہ دن بھی آئے گا کہ جب اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا یوں تو اس دیوار کے اندر نہ تو سراخ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو توڑا جا سکتا تھا یوں ناظرینِ گرامی اس دیوار کے ٹوٹنے کو قربے قیامت کی نشانی بتایا گیا اور اب اسی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سیلاب کے باعث یہ دیوار ٹوٹ گئی ہے لیکن ناظرینِ گرامی دراصل جو تاریخی اسلامی حوالوں میں ملتا ہے اور احادیث میں اس دیوار کے ٹوٹنے کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ تفصیل اس سے بہت مختلف ہے احادیث میں یہ آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اپنے اور دنیا کے مابین اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے پھر رات گئے جب وہ تھک جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے سو جاتے ہیں کہ جتنی دیوار ٹوٹ گئی باقی کام ہم صبح کریں گے اور باقی دیوار کو صبح ہم توڑ لیں گے لیکن اللہ کے حکم سے وہ دیوار واپس تعمیر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جب اللہ نے اس قوم کو انسانوں پر زمین پر ظاہر کرنا ہوگا تو اس قوم کا سربراہ یعنی یاجوج ماجوج کے قویلوں کا سربراہ اپنے بیٹے کو بلائے گا جس کا نام انشاءاللہ ہوگا اور وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہوئے کہے گا کہ انشاءاللہ ہم یہ دیوار کل توڑیں گے یعنی وہ تو اپنے بیٹے کو بلائے گا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور جب کوئی انسان انشاءاللہ کہے تو اللہ بلالامین کو یہ بات بہت پسند آتی ہے چنانچہ اگلے روز جب وہ دیوار توڑنے کے لیے اٹھیں گے تو وہ دیوار وہی سے توڑنا شروع کریں گے جتنی اس سے پہلے دن تک ٹوٹ چکی تھی اور یوں وہ کامیاب ہو جائیں گے اس دیوار کو توڑنے میں ناظرین اگرامی اس حوالے سے دو چیزیں واضح ہو گئی پہلی یہ کہ انشاءاللہ کی برکت کیا ہے اور دوسرا یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کا عمل اور تفصیل کیا ہوگی سیلابی پانی یا بارشی پانی سے یہ دیوار نہیں ٹوٹے گی بلکہ اللہ کا نام لینے کی برکت سے یہ دیوار زمین بوس ہو جائے گی امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی اس ویڈیو کے متعلق کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں